انڈا ٹکی لہور کی خاص ایک سرپوں پر ملنے والی سرپوں پر جرور ریسٹورنٹس میں رہا ہوتے ہیں اس پر ملنے والی ایک خاص طرح کی دش کہلیں یا جو بھی سے کہلیں اور بڑی ہی مزید ہی لگتی ہے اور چھٹ پڑ بنتی ہے دیکھیں میں انڈا ٹکی بنا رہی ہوں میں پاس یہ پیاس ہے میڈیم سائز کے اس کے میں نے یہ اس طرح کٹ لیا ہے اس کے لیے ٹرماٹر چاہیے دو شامی چاہیے شامی یہ آپ نے فائکر کنیس میں ڈال لیں اور مسالہ جات میں یہ سرپ میں چاہیے زیرہ، نمک اور تھوڑا سا گرم سالہ اور کالی میٹ بس اس میں ہی یہ بنتی ہے اس کو مسلسل آپ نے کھلانا ہے پیاس کا ایک تھوڑا سا جو کچھا پن ہے جیسے ہی وہ ختم آپ نے پیاس کو براؤن لی کرنا ہے اب اس ٹیج پر ہم اس کے لیے ڈال دیں گے ٹرماٹر اور ہریمیٹ کے کٹی ہی ڈال دیں گے اور اس کو آپ نے چمچ سے اس طرح اس طرح چمچ لانا میں اس میں اس ٹیج کا چمچ اس لیے نہیں یوز کر رہی کہ نونسکی کا پیان ہے اور یہ تبوے پر ویسے بنتا ہے پھر میں اس کو بھی اس کے فرائی پن کے اندر بنا رہی ہوں یہ ٹرماٹر اچھی طرح سے جل جائیں گے اس کا چھلکا وغیرہ یہ جب مکھر جل جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم چامی ڈالیں گے لیکن اس کے پہلے اس کے اندر سپائسز جائیں گے تھوڑا سا آپ نے اس کے اندر زیرہ ایٹ کرنا ہے تھوڑا سا آپ نے اس کے اپنے تیز کیونکہ چامی میں سب کچھ ڈالا ہوتا ہے تو زیادہ تیز مچیں اس میں سانے باری پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال لیں مجھے لائٹس ہونے تو میں اس ساپ سے ڈال دین ہوں تو زیادہ ڈالی ہوتی ہے تو اب اس کو ہم نے اچھی طرح میڈیا مانس پہ اس طرح اس طرح چمچ لانا ہے اس طرح اور کیونکہ اس طرح مکس ہو جائے گا پھر ہم اس میں انڈے ڈالیں گے اور پھر اس کو کریں گے یہ دیکھیں مسالہ تقریباً پانچ منٹ مجھے لگے ہیں اس کا یہ جو مسالہ ہے اس کو بنانے میں تو اب اس ٹیج پہ ہم اس کے اندر انڈے ڈالیں گے تو اب انڈوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے جیسے ہی انڈے پک جائیں گے مکس ہو جائیں گے پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے شامی انڈے ہو کے ہیں اب میں اس کے اندر شامی ایڈ کروں گے اور پھر اس کو بھی اچھی طرح سے اس کو اس کے اندر مکس کریں گے دیکھیں یہ شاندار سے انڈا ٹکی بن کے ریڈی ہو گئی اب اسے روٹی کے ساتھ چھپاتی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ مکس کریں گے اور بہت ہی ٹیسٹ فول ہے اگر کوئی سالن نہیں بنا ہوا یا نہیں دل کر رہا کوئی پسند کی چیز نہیں بنی تو جھٹ بڑھ صرف جسٹ سیونٹو ایٹ منٹ میں بننے والی یہ ریسپی ہے بنائیے گا اور بتائیے گا کیسے لگیں دعاوں میں یاد رکھیے کہ آپ کی قیمتی وقت بہت شکریہ جزاک اللہ موسیقی